السلام علیکم دوستو یہ ایک میرے پاس سلائی مشیر آئی ہے یہ دیکھو میں نے سلائی لگائی ہے یہ بڑے بڑے ٹانکیں آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بڑے بڑے ٹانکیں دے رہی ہے یعنی کہ ٹاپ کر رہی ہے دیکھو تو اس میں کیا فارٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں آپ کو سلائی لگا کر ایک اور سلائی لگا کر بتاتا ہوں یہ نہ بڑے بڑے ٹانکیں دے رہی بڑے بڑے یہ دیکھو دوستو اگر مشین سے نکال کے لیتا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوستو سلائی لگائی ہے دیکھو بڑے بڑے ٹانکیں دے رہی ہے یعنی کہ مشین ٹاپ کر رہی ہے اس کو بڑے بڑے ٹانکیں بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس فارڈ کو کہتے ہیں ٹاپ کر رہی ہے تو اس کو عل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس متھے کو کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے پاؤں کو کھول لینا ہے یہ دوستو آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ آجاتا ہے تو ہم میکنک کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے اتنا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ادھر ہم گھر میں بیٹھ کے اس کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں صرف ایک پیچکہ سنا چاہیے اور ایک تھوڑی ہوڑی چاہیے وہ ہر گھر میں ہوتی ہے پیچکہ اس کوئی ٹیسٹر وغیرہ یہ سوئی پنیٹ بھی آپ نے کھول لینی ہے میں دکھاتا ہوں اس میں کیا فالٹ آیا ہوا ہے آپ ویڈیو کو دوستو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا پھر آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں سبکرائب کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیا کریں آپ کی بہت میر بانی ہوگی یہ دیکھو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سوئی اور شٹل کی نیٹ ٹائمنگ خراب ہوئی ہوئی یہ یہ دیکھو شوئی یہ میں چٹکی اوپر سے نکار کے دکھا دیتا ہوں یہ چٹکی والا بچ سے یہ دیکھو کافی گیپ ہے ایک سیٹ دیکھو سوئی اور شٹل میں نا کافی فاصلہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ ادھر سے سائیڈ پہ یہ کافی فاصلہ نظر آ رہا ہے تو اس فاصلے کو ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ اس میں صرف تاگہ تو گزرتا ہے ادھر میں آپ کو باہر دکھا دیتا ہوں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ ایک سوئی ہے اور شٹل کے یہاں سے قریب سے گزرنا چاہیے قریب بالکل یہ ساتھ ہونا چاہیے تو اس میں اتنا فاصلہ آیا ہوا ہے اتنا کافی زیادہ فاصلہ آیا ہوا ہے دوستو میں یہ رنگ لگا لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کی سیٹنگ کیسے کرنی یہ نا سوئی اور شٹل کی ٹائمنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سیٹنگ کرنی ہے آپ نے ایک پیچ کس پکڑنا ہے اور ایک تھوڑی سوئی پہ نہیں لگانا یہ دیکھو اوپر گز کے گز کے اوپر چوڑ لگانی ہے کیونکہ نیوز ہوئی بدلے تو پھر آپ کو مسئلہ نہ بنے گاز کے اوپر ہلکی ہلکی سی چوڑ لگا کے اس کو اس سائیڈے پہ کرنا ہے ابھی بھی نہیں ہوئی آسا آسا کرنا زیادہ نہیں کرنا ابھی بھی گیپ ہے اب پورا ہو جکا ہے تقریباً سات تھوڑا سا فرق ہے ابھی بھی ابھی بھی تھوڑا سا فرق آ رہا ہے آسا آسا کرنا زیادہ اگر کرو گے تو سوئی شٹل کے اوپر لگے گی تو سوئی ٹوٹ جائے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا فاصلہ ادھر ویڈیو میں کہ یہ دیکھو یہ بلکل سوئی اور شٹل کے قریب ہے بلکل نزدیک کوئی اس میں گیپ نہیں ہے بلکل ساتھ ٹیچ کر رہی ہے یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں بلکل ساتھ ٹیچ کر رہی ہے اس کو نا ساتھ تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے اس کے اندر زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو سلاہی لگا کر وہ بھی دکھاتا ہوں کہ کتنی پیاری سلاہی آئے گی ہماری آپ نے اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ سوئی پلیٹ لگا لینا ہے جو آپ نے کھولی دی اگر ہو سکے تو آپ نے سوئی کو بھی چینج کر لینا ہے نیو سوئی لگانی ہے اکثر سوئی بھی ٹیڑی ہو جاتی جس وجہ سے یہ فالٹ آتا ہے سب سے پہلے آپ نے سوئی بدل کر چیک کر لینا ہے اگر آپ کا یہ ٹاپ بڑا فالٹ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ نے اس طرح سیٹ کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اب میں آپ کو سلاہی لگا کر بتاتا ہوں یہ دو جو سٹڈ پیچ ہے نا ان کو آپ نے جتنی دوہ بھی کرنا ہے نا فل ٹائٹ کر لینا ہے دوستو ہم مدنی نام پہ نیو سلاہی مشین تیار کرتے ہیں تو اگر کسی کو پسند آ جائے تو ہم اس کو نا آن لائن یعنی کہ اس کو ہم دے بھی دیتے سیل بھی کرتے ہیں اچھی سلاہی مشین ہوتی ہمارے پاس مدنی سلاہی مشین اور ایک سروس ہوتی ہے ہمارے پاس اس کا پہ پیر بھی لگا لیا اور ہم نے یہ اس متھے کو بھی لگا لینا ہے میں خود تیار کرتا ہوں میو سلاہی مشین تو یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو ٹھیک کر سکوئی اتنے زیادہ مسئلہ فالٹ اگرہ نہیں آتے اب اس میں داگہ ڈاکر آپ کو میں سلاہی لگا کر بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو سلاہی میں ٹاپ آ رہا ہے یا بڑے بڑے ٹانکیں یہ دوستو پہلے دو سلاہی لگی ہوئیں یہ دیکھو یہ ٹاپ آ رہے ہیں ٹاپ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بڑے بڑے ٹانکیں اب یہ اس کے ساتھ میں تیسری سلاہی لگاتا ہوں وہ آپ نے چیک کرنا ہے کس میں دوستو ادھر میں باہر آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھو دوستو اس میں کوئی ٹاپ نہیں آ رہا ہے ایک اور سلاہی لگا کر دکھاتا ہوں یہ تھوڑی سی نہ صاف نظر نہیں آ رہی ایک اور لگا کر دکھا دیتا ہوں آپ اس میں کوئی ٹاپ نہیں کوئی پڑے پڑے ٹانکیں نہیں آ رہے یہ دیکھو یہ اتنا موٹا اس کے اندر میں نے گتہ اور کپڑا ڈالا ہوا ہے یہ دیکھو کوئی ٹاپ نہیں آ رہا کوئی کچھ نہیں وہ گتہ تھوڑا سے نرم اس لئے وہ سلاہی بیچ میں کھو آ رہی یعنی کے نام تو یہ دیکھو کوئی ٹاپ اگارہ نہیں آ رہا کتنی پیاری سلاہی آ رہی ہے تو یہ بلکل آسان طریقہ ہے کیونکہ گیپ زیادہ ہو جاتا ہے سوئی اور شٹل کا ٹائمنگ زیادہ ہو جاتی جس کے وجہ سے یہ آپ کی دوست و سلاہی مشینہ ٹاپ کرتی ہے یہ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پہلے بھی میں نے بتایا پلیس سبکرائب کر دیں چینل کو اور ایک پیارا سا کومنٹس کر دیں اور لائک کر دیں کہ اللہ حافظ